محرم الحرام کے مہینے میں بیوی سے ملنا ہمبستری کرنا جمع یعنی صحبت کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے اور کیا اس میں کوئی خرابی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیوی سے ملیں گے اور اسی ملنے سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بدماش ہوتا ہے وہ بچہ خراب ہوتا ہے وہ بچہ نافرمان ہوتا ہے یا اس میں کوئی بیماری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے یہ سب چیزوں کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں وجہ یہ ہے اس مہینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس مہینے کو منہوس سمجھتے ہیں محرم کے مہینے کو لوگ اور عوام ایک گرا ہوا مہینہ ایک خراب مہینہ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں اسی لئے یہ ساری باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں وہ علاج کیا ہے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے فرمان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ رب العزت کے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر اللہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ویسے تو تمام مہینے اللہ کے ہی ہیں لیکن اس مہینے کو اللہ کے نبی نے خاص طور سے اللہ کا مہینہ کہا کیوں جیسے آپ کا گھر ہے میرا گھر ہے اور آپ کے رشتے داروں کا گھر ہے ہمارے رشتے داروں کا گھر ہے سب گھر ہے لیکن خانے کعبہ یہ کیا ہے یہ بھی گھر ہے لیکن اس گھر کو اللہ کا گھر کہہ دیا گیا اس گھر کو بیت اللہ کہہ دیا گیا مسجد یہ بھی گھر ہے لیکن اس گھر کو اللہ کا گھر کہہ دیا گیا اسی لیے ہمارے آپ کے گھروں سے اس گھر کا مسجد کا خانہ کعبہ کا مرتبہ کئی اوپر بلند ہو گیا کئی درجہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا کیونکہ اس کو خاص طور سے اللہ کا گھر کہہ دیا گیا ورنہ یہ سارے گھر کا مالک حقیقی مالک اللہ ہی ہے آپ کے گھر کا میرے گھر کا بھی لیکن نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ گھر جو مسجد ہے جو خانہ کعبہ ہے اس کا مرتبہ بلند ہو گیا اسی طرح جو دوسرے مہینے تھے ان مہینوں کے علاوہ ایک مہینے کو اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہہ دیا لہٰذا دوسرے مہینوں سے وہ مہینہ ذرا اونچا ہو گیا علاج کیا نکلا آج جو ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ مہینہ خراب مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہہ رہے ہیں اس مہینے کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہے ہیں خود اللہ رب العزت قرآن میں قرآن میں یاد رکھے گا قرآن میں بارہ مہینوں کے بعد چار مہینہ ایسا کہتا ہے کہ سال میں بارہ مہینے اور ان میں چار مہینے ایسے ہیں جو بہت احترام والے مہینے ہیں عظمت والے مہینے ہیں جن مہینوں کو ہم اشہرِ حرم کہتے ہیں ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم مہینہ بھی ہے محرم کا قرآن میں اس مہینے کو عظمت والا اور اچھا اور عالی مہینہ کہا گیا ہے لہٰذا آج جو ہمارے دماغ میں یہ گندی سوچ بیٹھ گئی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف اللہ کے خلاف نبی کے خلاف کہ ایک اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ اچھا مہینہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت پیش نہیں آیا تھا جب اللہ کے نبی زندہ تھے اس وقت کربلا نہیں ہوا تھا جب قرآن اترا تھا اس وقت کربلا کا واقعہ نہیں آیا تھا اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری حفاظت کرے ایمان جا سکتا ہے آپ کا اللہ رب العزت عالم الغیب نہیں ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہوگا اس کے بعد سب معلوم ہے کیا سوچنے والے ہیں اللہ کو معلوم نہیں تھے کہ کربلا کا واقعہ آنے والا ہے جب اللہ کو معلوم تھا پھر بھی اللہ نے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ کہا قرآن میں کیوں کہا آپ کے اس گندی سوچ کو دور کرنے کے لیے تاکہ کربلا کی وجہ سے آپ اس مہینے کو غلط نہیں سوچنے لگیں کسی مہینے کو آپ بورا نہیں سمجھنے لگیں اسی لئے اللہ نے پہلے ہی اس مہینے کا تذکرہ کر دیا کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے اسی لئے خلائصہ ایک الام یہ ہے کہ یہ مہینہ اچھا مہینہ ہے اس مہینے کو برا نہیں سمجھا جائے جب ہماری جو اصل بنیاد تھی ہاں کربلا کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ تھا جس واقعہ سے پورے عالم اسلام میں حلچل مچ گیا تھا ایک لہرسی مچ گئی تھی لوگوں کی دلوں میں ایک عجیب و غریب بیچینی پیدا ہو گئی تھی کربلا کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا دردناک واقعہ تھا وہ وہ ایک اندھیرہ دن تھا کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا لیکن اس وجہ سے کسی مہینے کو کسی دن کو برا کہہ دیا جائے یہ بھی درست نہیں ہوگا لہٰذا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم بستری کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا اس مہینے میں ہم بستری مت کرو صحابہ نے منع نہیں کیا قرآن میں منع نہیں ہوا ہم اپنی طرف سے کیسے منع کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کسی کو اچھا برا کیسے کہ سکتے ہیں کسی کو جائز ناجائز حرام حلال کیسے کہ سکتے ہیں وہی حلال وہی حرام وہی جائز وہی ناجائز جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے اجماع قیاس دلیل میں موجود ہے اپنی مرضی سے کوئی مفتی کسی کو کوئی فتوہ نہیں دے سکتا لہٰذا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم بشتری کرنا بیوی سے ملنا بلکل جائز ہے ایک پرسنٹ بھی اس میں کوئی کراہت کوئی خرابی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین